لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملک شام کا دوسرا سفر آپ کا یہ دوسرا سفر حضرت ختیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام محسرہ کے ساتھ ہوا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال کی ہو چکی تھی آپ کی عمر مبارک کے بارے میں چھے اقوال ہیں جن میں سے سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ آپ پچیس سال کے تھے جس پر عام علماء کا بھی اتفاق ہے دوسرے اقوال کمزور ہیں جن کی پشت پر کوئی دلیل نہیں اس وقت مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ امیم کے سوا کسی نام سے نہیں بکارتے تھے جس کے معنی ہے امانتدار سیرت النبوی کے دروس میں ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ سے کہا اے بھتیجے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قہد سالی کی وجہ سے وقت اور زیادہ سخت آن پڑا ہے اور کافی عرصے سے یہ خوشک سالی اور قہد کا دور چل رہا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے جس سے اس وقت ہم کام چلا سکیں اور نہ کوئی ہماری تجارت ہی ہے کہ مستقل تجارت سے کوئی ذریعہ آمدنی ہو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹوں پر ایک تجارتی قافلہ ملک شام جانے والا تھا بی بی خدیجہ ایک معزز اور شریف اور بہت دولت مند خاتون تھی اور والد کے انتقال کے بعد اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد ایک کے بعد ایک کوئی ایسا شخص خاندان میں موجود نہیں تھا جو اس کاروبار کے بار کو برداشت کر سکے تو بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے بھیجا کرتی تھی کسی اور کے انڈر اور اس پورے قافلے کو پورا فائنانس کرتی تھی اور اس سے جو منافع ہوتا تھا وہ آپ لیتی تھی اور جس کو بھیجتی تھی اس کے ساتھ پہلے سے ہی کچھ شرائط پیہ کرتی تھی کہ واپس آنے پہ تمہیں اس کی اتنی اجرت دی جائے گی تو ابو طالب نے کسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی قوم کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو اب ملک شام کو جانے والا ہے خدیجہ بنت خویلت اپنے تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے آدمیوں کو بھیجا کرتی ہیں جو ان کے مال میں اجرت پر معاملہ کر لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اگر تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی خدمات پیش کرو تو وہ یقیناً تمہاری پیشکش کو قبول کر لیں گے اور دوسروں پر تمہیں فوقیت دیں گی کیونکہ ان تک تمہاری پاک بازی کے واقعات پہنچ چکے ہیں اگرچہ کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم ملک شام جاؤ کیونکہ میں یہودیوں کی طرف سے تمہارے متعلق ڈڑتا ہوں لیکن ساتھ ہی تمہارے لیے میرے نزدیک اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ یعنی کہ خدیجہ خود ہی اس سلسلے میں میرے پاس کسی کو بھیجے کیونکہ حضرت خدیجہ کو اس وقت اپنی تجارت کے لیے کسی معتمد اور معتبر آدمی کی ضرورت تھی اور یہ بات سب جانتے تھے کہ اس وقت مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف پاک باز امانت دار قابل اعتبار اور سمجھ دار انسان کوئی دوسرا موجود نہیں تھا مگر ابو طالب اس وقت بہت پریشان حال تھے اس لیے انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے سوا کسی دوسرے سے معاملہ نہ کر لیں اور پھر تمہارے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتمنان تھا کہ بی بی خدیجہ خود ہی آپ کو بلوائیں گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد ابو طالب آپ کے پاس سے اٹھ گئے اب حضرت خدیجہ کو کسی ذریعے سے یہ گفتگو معلوم ہو گئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے درمیان پیش آئی تھی انہوں نے یہ خبر سن کر کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کا ایسا ارادہ ہے اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں نے آپ کی سچائی امانتداری اور نیک اخلاق کے متعلق سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے میں آپ کو اس عجرت کا دو گناہ عجر دوں گی اور جو میں آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں تو آپ کو میں ڈبل دوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے اور ان کو یہ بات بتلائی ابو طالب نے سن کر کہا یہ روزی اللہ تعالی نے تمہارے لئے پیدا فرمائی ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الكبرہ کے غلام محسرہ کے ساتھ ملک شام کے لئے روانہ ہنگئے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام محسرہ سے کہا ان کی کسی معاملے میں نافرمانی مت کرنا اور ان کی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرنا ادھر قافلے کی روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچا قافلے والوں کو حضور کی خبرگیری کے متعلق ہدایت کرنے لگے کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا اس زمن میں میں ایک تھوڑا سا پسے منظر بھی آپ کو دے دوں کہ جو جزیرہ عرب ہے جس کو آپ کہتے ہیں اریبین پیننسلال اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سہراؤں اور خوشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے اس زمانے میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریوں کے ریور چرا کر گزر اوقات کرتے تھے اور یہی ان کی ذریعہ آمدنی تھی اور جہاں کہیں پر پانی دستیاب ہوتا تھا وہاں چھوٹے چھوڑے نخلستان اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہو جاتی تھی البتہ اہل مکہ جو ہے وہ تجارت پیشا تھے مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے درامت کی ہوئی جو چیزیں ہوتی تھیں جیسے مثال کے طور پر مسالہ جات ہو گئے اسی طرح جو ہے وہ کشتی کے ذریعے جو چیزیں یمن کی بندرگاہوں تک پہنچتی تھی پھر وہ وہاں سے مکہ تک آتی تھی اور پھر یہ اس کو آگے تجارت کے لیے شام وغیرہ کے ایریاز لے کے جاتے تھے اسی طرح جو یہ چیزیں شام وغیرہ کے علاقوں سے یا عراق وغیرہ سے خریدتے تھے یہ پھر وہ یمن لے جا کر بیچتے تھے تو اس طرح انہوں نے ایک تجارتی مرکز اپنا بنایا ہوا تھا کیونکہ یہ رائٹ ان دے میڈل تھے یمن اور سیریا کے تو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جو چیزیں ہوتی تھی یہ اس کو ایک انہوں نے اپنا نیٹرک بنایا ہوا تھا کہ سال کا ایک حصہ سردیوں کا جو حصہ ہے وہ یمن میں گزارتے تھے کیونکہ یمن جو ہے بقدر شام گرم ہے بقدر مکہ گرم ہے کیونکہ وہ ساؤت میں ہے اور جو گرمیاں ہوتی تھی وہ شام میں گزارتے تھے کیونکہ شام بقدر مکہ ٹھنڈا ہے تو یہ ان کا راؤڈ بنا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں رحلت شتائی والصائف تو ہم نے تمہیں سردیوں اور گرمیوں اس زمن میں ایک پورا نیٹرک دیا ہوا تھا جس کے تھرو تم نے اپنا ٹریڈ راؤڈ بنایا ہوا تھا اور تم اس پہ تجارت کرتے تھے اور اس زمن میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر کے دیا تھا کہ یہ بڑے امن و امان میں سفر کرتے تھے کوئی ڈاکو اگرہ ان کو تنگ نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ تو مکہ کے لوگ ہیں یہ تو حرم کعبہ کے لوگ ہیں تو اس طرح معاملہ چلتے تھے تو یہاں مکہ کے قریشی تاجر جو تھے یہ چیزیں ایک جگہ سے خرید کر پھر دوسری جگہ لاکر بیچ دیتے تھے اور ان کے اونٹوں کے قافلے چلتے تھے تو اسی طرح یہ کیا کرتے تھے کہ مکہ کے قریشی تاجر جو ہے ان اشیاء کو خرید کر یمن کی بندرگاہوں سے اپنے اونٹوں پر لات کر پھر بہرہ روم کی بندرگاہوں اور شام کے شہروں تک لے جاتے تھے وہاں انہیں فروخت کرتے اور یہاں سے یعنی یہ پورا شام کا علاقہ تھا یہ بیزنٹین ایمپائر مشرقی رومن ایمپائر جو تھی اس میں وہ چیزیں بھی آتی تھیں جو یورپ سے آتی تھیں یا جو مصر سے آتی تھیں یا فارس سے آتی تھیں تو یہ چیزیں ان کو یہاں کے بازاروں میں مل جاتی تھیں تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو لے کر پھر یمن کی بندرگاہوں کی طرف جاتے تھے تو یمن کا جو پورٹ تھا تو پھر وہاں سے وہ پورٹ میں کچھ چیزیں تو یمن میں کنزیوم ہو جاتی تھیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے وہ لے کر آگے جہاں جہاں ان کا اپنا نیٹورک تھا ان کی اپنی کشتیاں چلتی تھیں جن جن بندرگاہوں تک وہ جاتے تھے تو اس طرح شام کا سامان یمن سے ہوتے ہوئے پھر دوسرے پورٹ تک پہنچتا تھا تو یہ پورا ایک تجارتی نیٹورک بناوا تھا اور شہروں تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے مکہ والے یہ سرمایہ لگاتے تھے کیونکہ جب یہ اونٹ چلتے ہیں اور یہ قافلے والے جاتے ہیں تو ان کے ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں تو اس طرح اہل مکہ کو فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فرہم کیا مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے تجارتی کاروان موسم گرمہ میں شام کو جاتے اور موسم سرما میں یمن کو جاتے یہ تجارت جو ہے وہ کافی وسیع پیوانے پر ہوتی وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا جس کے بارے میں ہم نے غزوہ بدر میں پڑا وہ اسی زمن میں تھا کہ اس کے اندر سارے مکہ والوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو اس سے جو پروفٹ ارن کریں گے پھر اس سے ہم اپنی وار کو فنڈ کریں گے اور پھر مدینے پر حملہ کریں گے تو وہ بہت امپورٹن تجارتی قافلہ تھا بہرحال مکہ کی جو لوگ اس تجارت میں برچڑ کا حصہ لیتے تھے وہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے تھے جو مالدار ہوتے تھے ان میں سر فہرست بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی آپ نہ صرف ایک کامیاب تاجرہ تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ہی بلند اخلاق کا پیکر بھی تھی عفت اور پاک دامنی کے باعث اہد جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا آپ رحم دل تھی غریب پرورت تھی غریبوں کی مدد فرماتی تھی سخی تھی سخاوت کرتی تھی جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو آپ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہوتے جتنا سامان تجارت سارے اہل مکہ سارے اہل قافلہ کا ہوتا اتنا ایک بی بی ختیجہ کا ہوتا تو اللہ نے آپ کو اتنا نوازہ تھا آپ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے اس کی دو صورتیں تھی یا وہ ملازم ہوتے ان کی اجرچ یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا یا دوسری صورت یہ ہوتی کہ نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف یا ون تھرڈ جس کو ایک تہائی کہتے ہیں یا ایک چوتھائی جس کو ون فورت کہتے ہیں اس طرح مقرر کیا جاتا جو بھی ڈیلنگ ہوتی تو اس طرح یا تو وہ نفع میں شامل ہوتے یا پھر وہ تنخواہ دار ہوتے تو یہ دو صورتیں تھیں جس کے تحت لوگ آپ کی قافلے لے جائے کرتے تھے اسی کو شریعت میں عقد مزاربہ کہتے ہیں کہ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے بس صورت نقصان ساری ذمہ داری پھر بیوی ختیجہ پر آئید ہوتی اور اس پورے ٹریول میں سامان لے کے جانے والے کو کوئی پیسہ نہ ملتا اسی کو عقد مزاربہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کی مالی حالت جیسا میں نے آپ سے بیان کیا اس درس میں وہ اچھی نہیں تھی تنگ دستی کا اکثر سامنا رہتا تھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ بی بی ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے اس لئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹے میرے بھتیجے میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں قہد سالی کا زمانہ ہے میرے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے کسے تجارت میں لگا سکو آپ کی قوم کا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے اور ختیجہ کئی لوگوں کو اجرت دے کر بھیج رہی ہے کہ وہ ان کا مال لے جائیں اور تجارت کریں اگر آپ ان کے پاس جا کر اپنی خدمات پیش کریں تو وہ یقیناً آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ آپ کے جو خوبصورت اخلاق ہیں آپ کے جو خصائل حمیدہ ہیں وہ ان تک پہنچ چکے ہیں اور ان سے خوب واقف ہیں اگرچہ میں پرسنلی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کو شام بھیجوں کیونکہ جب بچپن میں لے گیا تھا تو وہاں سے آپ کو اسی لئے لوٹایا گیا کہ اہلِ کتاب آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس جا کر طلب کرنا گوارانا کیا حضرت ابو طالب نے اسرار کیا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق چچا کو جواب دیا لعلہ ترسلو علیہ فی ذاکا شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے حضرت ابو طالب نے کہا انی اخاف انتو اللہ غیرکا وططلو بعمر مدبرہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر کر دیں گے پھر آپ ایک ایسی چیز کو طلب کریں گے جو پیٹ پھیر چکی ہوگی حضور نے جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی اور یہی تھا کہ حضرت ختیجہ نے حضور کے محاسن اخلاق آپ کی امانت آپ کی دیانت آپ کی پاک بازی اس کی شہرت سن رکھی تھی اور اسی طرح کا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ٹرسٹ وردی ہو کہ وہ آپ کا سامان ذمہ داری سے لے جائے اور پھر ذمہ داری سے لے آئے لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ بی بی ختیجہ کو اس پیشکش کی جرت نہ تھی جب انہیں چچا بھتیجے کی اس گفتگو کا علم ہوا تو ان کو پتا چلا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر انہوں نے پیغام بھیج کر آپ کو بلایا اور کہا میں یہ ذمہ داری اس لیے آپ کے سپورٹ کرنے لگی ہوں کہ میں نے آپ کی سچائی دیانت داری اور خلق کریم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اگر آپ یہ پیشکش قبول فرمالیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل دوگنا آپ کو دوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چاچا سے کیا حضرت ابو طالب نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رزق اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ خاص سے آپ کی طرف بھیجا ہے حضرت ختیجہ نے اپنے غلام محسرہ کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور ساتھ تاقید الحکم کیا لا تعصیلہ امرن ولا تخالف له رائیا میسرہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مقالفت کرنا ان کی اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میسرہ کو حضور کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ حضور کی آرام اور آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا تو علماء الزمن میں مثال کے طور پر زیاء النبی میں سولہ زلہجہ کو یہ قافلہ روانہ ہو یہ تاریخ آتی ہے روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چتنے بھی چچا اس وقت مکہ میں موجود تھے سب الودا کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاقید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھیں شیخ محمد ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلے کی روانگی کا منظر یوں بیان کرتے ہیں فصلت العیرو قافلہ مکہ سے روانہ ہوا وَفِيهَا خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالی کی ساری مخلوق سے عالی و افضل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ لطف و انعید اس کی نگے بانی فرما رہی تھی سبحان اللہ اس دفعہ بھی حضرت خدیجہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلے والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی چند روز کی کٹھن مسافت تیہ کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بسرا میں جاودرا انشاءاللہ تعالی پھر اس سفر میں کیا ہوا اس کی تفصیلات ویسے تو سیرت النبی میں بھی آ چکی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر اس کو برکت کے لیے جمع کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی سیرت ام المؤمنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء موسیقی